اسلام علیکم فرینڈز ورکم ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ سب امید کٹی ہوں خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کے رسک میں آپ کے خانوں میں آپ کے ذائقوں میں برکر ڈالے آج میں آپ کو بتاؤں گی چوکلیٹ کیگ کافی لوگوں کے پاس بیٹر نہیں ہوتا اس لئے میں آج آپ لوگوں کو بلینڈر پر کیگ بنانے کا طریقہ بتاؤں گی سب سے پہلے ہم بلینڈر کے ڈھکن کو اپر سے خالی کر لیں گے اس کے بعد ہم ایک ایک اگ لے کر اب ہم اس میں ایک اگ کر کے تین اگ ڈالیں گے اور بلینڈر کے بلینڈر کو آن رکھیں گے پاپا ڈالیں گے 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 موسیقی ہوں کریں موسیقی موسیقی آف نہیں کرنا بلینڈر کو کھول لیں گے اور اب ہم اس میں شکر آٹھ کرتے جائیں گے اور بلینڈر کو آن رکھیں گے آپ نے اوائل اور شگر برابر رکھنے ہیں کم زیادہ نہیں کرنا ہمارا مکستر تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے آپ نے اس کو کم سے کم چھے منٹ تک چلانا ہے لگاتار چلانا ہے روکنا نہیں ہے اب ہم اس میں میدہ چھان لیں گے اب ہم اس میں بیکنگ پاوڈر اٹ کریں گے اب ہم اس میں کوکو پاوڈر اٹ کریں گے دو چمچ اب ہم اس میں کوکو پاوڈر اٹ کریں گے وہ بھی ہم نے چھان لے خیاد پاڈر اٹ کریں گے موسیقی 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 اب ہم اس کو مکس کر لیں گے مکس آپ نے ایک ہی سائٹ سے کرنا ہے ہمارا مکسٹر کیار ہو چکا ہے اب ہمیں پین لیں گے اس میں ہم لوگ اویل لگا دیں گے اس طرح سے اگر آپ کے پاس برش نہیں ہے تو آپ ہاتھ کی مدد سے بھی لگا سکتے ہیں آئیل اب ہم اس کے اوپر ایک پیپر لگا دیں گے اور پھر سے تھوڑا سا آئیل لگا دیں گے اب ہم اس پر میدہ چھان لیں گے تھوڑا سا اب ہم نے جو کیک کا مکسٹر بنایا تھا وہ ڈال لیں گے موسیقی بڑا سا ہلا لیں گے اب ہم اس کو اوون میں دس سے بارہ منٹ کے لیے بیک ہونے کے لیے رکھ دیں گے الحمدللہ ہمارے دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں ہمارا کیک بیک ہو چکا ہے اب ہم اس پر چوکلیٹ سیرپ لگا دیں گے موسیقی 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 یہ جیسے دیکھنے میں مزیدار ہے یہ اتنا ہی کھانے میں بھی مزیدار ہوتا ہے آپ بھی اس کو ضرور ٹریک کیجئے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبکرائب کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت دے اب مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ